اسلام علیکم آج میں آپ کے تھا شیئر کر رہی ہوں مٹا نالو کوفتہ کری بنانے کی ریسپی بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ڈیلیشس یہ کوفتے بن کر تیار ہوتے ہیں اکثر آپ کے ساتھ یہ کمپلین آتی ہوگی جب آپ کوفتے بناتے ہوں گے تو پکتے ٹائم یا تو وہ ٹوٹ جاتے ہوں گے یا پھر بہت سخت بنتے ہوں گے آپ میرے بتایا میں تھرڈ سے فالو کریں آپ کی یہ شکایت دور ہو جائے گی تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں مٹا نالو کوفتہ کری مٹا نالو کوفتہ کری بنانے کیلئے سب سے پہلے ایک فور پروسیسر یا پھر ایک میکسی کا جا لے لیں گے اور اس میں ہم ٹرانسفر کر دیں گے ہاف کے جی مٹن کا قیمہ میں اس کو مٹن میں بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو چکن میں بھی بنا سکتے ہیں اب ہم اس میں دو ٹیبل سپون اسمیتن جونز جنجر گالک پیسٹ ایڈ کریں گے یہ چونیندہ ادرک لیسن سے بنتا ہے اس لئے اس میں زیادہ فلیور ہوتا ہے اس کا ٹیکچر گھڑا اور کھڑ دورا ہے جو کی مارینیشن اور کوکنگ دونوں کے لئے بیسٹ ہے اب ہم اس میں ایک سمال سائز کی پیاس ڈالیں گے تو اس کو میں نے رفلی چاپ کر رہا ہے یہ ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اسی کے ساتھ ہم اس میں ایک مٹھی پودینے کے پتے ڈال دیں گے اور ایک مٹھی ڈال دیں گے ہر دھنیے کے پتے آپ یہاں پر ہر ایمیرچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے آدھا کب بھونے وے چنی جس کے چھلکے اترے ہوئے ہیں اور اسی کے ساتھ پندہ سے سولہ ٹوٹے ہوئے کاجو ان دونوں کو ہمیں مکسی کے جار میں ڈالنا ہے اور اس کا ایک فائن پاورڈا بنا لینا ہے تو یہاں پر بھونے وے چنی اور کاجو کا میں نے ایک فائن پاورڈا بنا لیا ہے اس کو ہم ڈال دیں گے اس کے اندر اب ہم اس میں ایک ٹی سپون نمک ڈالیں گے یا پھر آپ ٹیس کے حساب سے ڈالیے گا آدھا ٹی سپون لال ملچو کا پاورڈا میں ڈال رہی ہوں آپ ٹیس کے حساب سے ڈال سکتے ہیں ایک ٹی سپون جائے گا اس میں دھنیے کا پاورڈر ایک ٹی سپون بھونے وے زیرے کا پاورڈر اور ایک ٹی سپون کالی ملچو کا پاورڈر آدھا ٹی سپون گھرم مسالے کا پاورڈر اس میں ڈالیں گے اور ایک ٹیبل سپون اس میں بٹر ڈالیں گے بٹر ڈالنے سے جو ہمارے کوفتے بنیں گے وہ سوفٹ بنیں گے بٹر نہیں ہے تو آپ تیل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ہمیں اس کو سموتلی گرائنڈ کر لینا ہے تو جتنا فائن گرائنڈ کر سکتے ہیں اتنا فائن اس کو گرائنڈ کر لینا ہے تو یہاں پر ہمارا قیمہ ایک دم فائن گرائنڈ ہو چکا ہے اب ہمیں اس کو کوفتوں کا شیپ دینا ہے تو ہاتھوں پر تھوڑا سا تیل اپلائی کر لیں گے اور اس کے ہم کوفتے بنا لیں گے تو اس طرح سے ہمیں سبھی کوفتے بنا کر رکھ لینے اور جتنا ہمارا مکشر ہے اس میں ہمارے پندہ سے سولہ کوفتے بن کر تیار ہو جائیں گے ادھر ہم گریوی کے لیے کچھ تیاری کر لیتے ہیں تو ایک مکسی کا جال لیں گے اور اس میں ڈالیں گے آدھا کپ تلیوی پیاز یہ دو میڈیم سائز کی پیاز ہیں جن کو میں نے گولڈن فرائی کر لیا تھا اسی کے ساتھ اس میں ہم آدھا کپ ڈالیں گے دہی اور ان دونوں کو ہمیں فائن گرینڈ کر لینا ہے تو اس طرح سے میں نے پیاز اور دہی کو فائن گرینڈ کر لیا ہے اس کو ابھی ہم ایک سائیڈ میں رکھ دیں گے ادھر ہم گریوی کے لیے ایک مسالہ تیار کر لیں گے تو ایک بول لیں گے اور اس میں ہم ایک ٹیبل سپون ڈالیں گے اس میں تین جونز جنجر گالک پیسٹ اس کی خوشبو بہترین ہے اس کی وجہ سے جو ہماری ڈشز تیار ہوتی ہیں وہ بہت ٹیسٹی بن جاتی ہیں اسی کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون ڈال دیں گے لال مرچوں کا پاورڈر نمک اور مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کا آکارڈنگ ڈال سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون ڈالیں گے دھنیے کا پاورڈر آدھا ٹی سپون ڈالیں گے ہلدی کا پاورڈر آدھا ٹی سپون ڈالیں گے بھونے وے زیرے کا پاورڈر اور آدھا ٹی سپون گرم مسالے کا پاورڈر ڈالیں گے آدھا کپ پانی ڈال دیں گے اس میں ملا دیں گے اس کو اور یہ ہمارا گریوی کا مسالہ تیار ہے اس کو بھی ابھی ایک سائیڈ میں رکھ دیں گے ادھر ہمیں ایک پین گرم کرنا ہے اس میں آدھا کپ کے قریب تیل ڈال دیں گے اور جب تیل گرم ہو جائے گا ہم اس میں کوفتے ڈال دیں گے تو یہاں پر کوفتوں میں ہلکا ہلکا سا گولڈن کلر آنے لگا ہے تو بس اب ہمیں ان کو نکال لینا ہے اور دوسرا بیچ بھی اسی طرح سے ہم فرائی کر لیں گے ادھر ہم گریوی بنانے کی تیاری کر لیتا ہے تو ایک پین میں آدھا کپ کے قریب تیل کو گرم کر لیں گے جب تیل گرم ہو جائے گا اس میں تین چھوٹی لائچی آٹھ نو کالی مرچ دو انچ کا دالچینی کا ٹکڑا اور تین سے چار لانگ ڈال دیں گے ہلکا سا اس کو کریکل کر لیں گے اور اب ہم نے جو مسالہ تیار کر رہا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور دو سے تین منٹ کے لیے میڈیم فرم پر اس کو بھون لیں گے تو یہاں پر ہمارے مسالے بھون چکے ہیں اب ہم نے جو پیاز اور دہی کا پیسٹ بنایا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو بھی بھون لیں گے پیاز اور دہی کے ساتھ بھی ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لیے بھون لیتا ہے تو یہاں پر پیاز اور دہی کے ساتھ بھی میں نے اس کو بھون لیا ہے اب ہمیں اس میں ڈال دینے ہیں دو میڈیم سائز کے ٹماٹروں کا پیسٹ آدھا کپ ٹماٹروں کا پیسٹ ہے یہ سمپلی ٹماٹروں کو میں نے مکسی کجار میں ڈالا اور اس کا پیسٹ بنا لیا اس کو بھی ہم بھون لیتے ہیں جب تک ٹماٹروں کا پانی ڈرائی نہیں ہو جاتا ہے اور تیل دوبارہ سے سرفیس پر نہیں آ جاتا ہے مسالوں کے بھوننے کے دورانی ہم اس میں دو میڈیم سائز کے آلو بھی ڈال دیں گے کیونکہ ہمیں آلو کو گل آنا ہے تو پہلے سے ہی آلو اس میں ڈال لیتے ہیں جس سے کہ آلو اچھے طرح سے گل جائیں گے اب ہم ڈال دیں گے اس میں دو کپ پانی آپ گریوی کی کنسیسٹنسی اپنے حساب سے بھی رکھ سکتے ہیں اور اب ہم نے جو کوفتے فرائی کرے تھے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور ہائی فلیم پر گریوی میں ایک اوبال آنے کا ویٹ کر لیں گے تو یہاں پر گریوی میں اوبال آنے لگی ہے تو اب ہمیں گیس کی فلیم کو لو کر دینا ہے اور اس کو ڈھک دینا ہے اور ڈھک کر اس کو بیس مٹھ کے لیے پکانا ہے دھیمی آج پر تو یہاں پر کوفتوں کو دھیمی آج پر پکتے ہوئے تقریباً بیس مٹھ ہو چکے ہیں اور ہماری کوفتہ آلو کری بن کر تیار ہے اب ہم اس کو تھوڑے سے ہر دھنے کے پتوں سے گارنش کر لیں گے ہماری کوفتہ آلو کری میں بہت اچھے خوشبو آ رہی ہے کیونکہ ہم نے اسمیت ان جونز چنجا کالک پیسٹ یوز کر رہا تھا جس سے کہ اس کے خوشبو اور ٹیسٹ دونوں میں بہت فرقائے آئے تو آپ بھی آلو کوفتہ کری کی آسان سی ریسیپی ٹرائے کریے اور مجھ کو بتائیے آپ کی آلو کوفتہ کری کیسی بنی اور یہاں پر میں آپ کو دکھانا چاہوں گی جب آپ میرے بتائے میتھر سے آلو کوفتہ کری بنائیں گے تو آپ کے کوفتے کتنے سافٹ بنیں گے یہ دیکھیں بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی سافٹ کوفتے بنتے ہیں یہ امید کرتی ہوں ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیس لائک کریے گا فیملی اور فرنڈز میں شیئر ضرور کریے گا چینل پر پہلی بار آئیں تو میرے آپ سے ہم مل ریکویسٹ ہے بینہ سبسکرائب کی مچائے گا اور میرے فیس بک پیج اور انسٹرگرام پیج کو بھی فالو کریے گا جس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس اور کمنٹ باکس میں دیا ہوا ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ